آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن رات و رات پہنچ گیا ہے قرآن رات و رات نہیں آیا میرے نبی نے اس کے لئے دکھ اٹھائے ہیں پتھر اٹھائے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے ایک دن لوگوں نے بہت ستایا مٹی حضور کے سر پہ ڈائی حضور اسی حال میں گھر تشریف لے گئے میرے نبی کے بیٹے اللہ نے لے لیے تھے چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی اب بچیاں رسول اللہ کے زخمی چہرے پہ مٹی سر میں مٹی تکتی ہیں اور بہن رال کے روتی بھی ہیں سرکار کا سر دھوتی بھی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن اچانک آگیا ہے قرآن ویسے پہنچ گیا ہے اور پھر ابھی یہی منڈی لگی ہے حضور ایک پتھر پہ چڑھ کے کوئی سن نہیں رہا وہ سنا رہے ہیں ابو جہل کمی نہ آیا اس نے آوارہ لڑکے یہ ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں یہ این ممکن ہے یہاں بھی کوئی کھڑا یہ ہے آوارہ یہ بدنصیب آوارہ مخلوق ہر پنڈ میں پائی جاتی ہے وہاں بھی کمی نہ تھی اب وہ ان لڑکوں کو لے کے چار ادھر کھڑے کیے دو ادھر کھڑے کیے تین ادھر کھڑے کیے اب اس نے کہا کچھ پتھر مارو کچھ مٹی پھینکو اور کچھ کو کہا تم تالی بجاؤ کچھ کو کہا تم گالی دو قرآن مجید نے گواہی دی کہا وہ کمبخت آیا اور کہنے لگا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَاذَ الْقُرْآنِ ایک کمینہ نیج کافر آواز لگا رہا ہے کوئی نہ سنے اس کا قرآن یہ آج مجلس قرآن کی ہے اس سے بڑی بدبختی اور کمین کی کیا ہے یہ مجلس لگی ہو کوئی آوازیں کسے یہ ابو جہل کی صفت ہے یہ ابو لہب کی کمینگی ہے شکر ہے ہم مسلمان ہیں پڑھتے قرآن ہیں قرآن کی عظمت پہ قربان ہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں اب بیچ میں جملہ موترزہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے میں اور آپ یہ سمجھیں کہ میں چودری میں راجہ میں خاجہ میں جٹ میں بٹ میری اتنی زمین یہ زمین سے کھیت نکل رہا ہے میرا دیرہ چل رہا ہے صدا آتی ہے نا جس دن قرآن پڑھنا بند ہو گیا اس دن نہ ہوا چلے گی نہ بارش آئے گی نہ زمین سے تیلا ہو گے گا یہ ہرے بھرے کھیت کیوں ہیں یہ بارش ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھیتوں پہ کترہ کترہ کیوں برستی ہے آخر کوئی تو ہے جو ان بادلوں کو کھینچ کے لاتا ہے کوئی تو ہو تک تک کہ کترہ کترہ برساتا ہے کوئی تو ہے جو ٹھنڈی ہمائیں چلاتا ہے وہ کون ہے کیوں چلاتا ہے جواب آیا آپ جس دن میرا کلام بند ہو گیا زمین ایک ایک بوند کو ترسے گی یہ بارش کہیں نہیں برسے گی یہ زمین کی کوکھ بانج ہو جائے گی ایک ایک گھاس کے تینے کو ترسو گے نہ گندم ملے گی نہ مکائی آئے گی ہر طرف سے تباہی اسی لیے ایک بزرگ تھے ابھی آپ نے حضرت محدث قصوری کا سنا یہ ایسے بزرگ تھے وہ آئے انہوں نے ایک مسجد مدرسے کے دروازے پہ ایک اونچے گھوڑے پہ بندہ شاہ سوار آیا اور چھوٹے چھوٹے قرآن پڑھنے والے بچوں کے اوپر اس نے ایسے ہاتھ اٹھایا ایک فقیر وہاں موجود تھا اس نے دیکھا گھوڑے کے اوپر شاہ سوار طاقتور آدمی ایک بچے کو تھپڑ مارنا چاہتا ہے فقیر نے اٹھ کے اس کی کلائی تھام لی اتنی طاقت تھی فقیر کی اس ہاتھ میں وہ بڑا جابر آدمی ہاتھ ہلا نہ سکا آگے آ نہ سکا پہ اوٹھا اتنی پاور تھی فقیر کے ہاتھ میں فقیر نے کہا ہوش کر اس معصوم قرآن کے خادم کو کیوں مارتا ہے ہوش کے ناخن میں اس نے کہا فقیر بیچ میں سے آٹھ یہ وہ بچے ہیں جن کو میں سال کی گندم دیتا ہوں پورے سال کی روٹیاں میں کھلاتا ہوں میں آیا ہاں انہوں نے میری تعظیم کی خاطر میرے گھوڑے کی لگام نہیں پکڑی میں انہیں سبق سکھاؤں گا کہ جب میں آؤں تو مجھے پروٹوکول دیں میری عزت کریں فقیر نے جھٹکا دے کے کہا کہا کتنی زمین ہوگی تیری سو مربع دو سو مربع پانچ سو مربع کتنے محل ہوں گے تیرے چھے آٹھ دس بس فقیر نے اپنی طرف اشارہ کیا کہا اوپر فقیر ہوں اندر میں امیر ہوں بلخ کا شہنشاہ ہوں پرپاک محمد کا گدا ہوں میرا ظاہر تک کہ غلطی نہ کھانا مجھے بھی جانتا ہے زمانہ کیا تھی پیا حال زہیر ازاں ہی ہوں عشق دے ملک دے میر ازاں اسا رہا دوں مخفید پوش دے وچ اسا آکھے تھی دوں ہوش دے وچ آونیوں جے کر جوش دے وچ دے دے عرش دیا چھتوں چیر ازاں کیا تھی پیا حال زہیر چھت دیتے راج چھت دیتے راج رانے آنے چھت دیتے رانہ ہے تے کونے آگے تے نا کھزا نو تارگیٹ کر گیا چھت دیتے راج رانے آنے فوجاں فقر نے جتے اتاریاں چھت دیتے راج رانے آنے فوجاں فقر نے جتے اتاریاں کہ برغیب تا جھوٹ سب نس جان دے تے صفاں فقر نے جتے اتاریاں جو عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا نعرہ تکبیم نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد قادری صاحب پکڑ کے اس کا بازو جھٹک کے فرمایا ہوش کے نا کھن لے تو مار رہا ہے بچے کو کہ تو ان کو کھلاتا ہے تو ان کو پلاتا ہے تو ان کو سال کے دانے دیتا ہے تو ان کو چاول دیتا ہے اس لیے مار رہا ہے اس نے کہا بات تو یہی ہے اس فقیر نے کہا پہلے میرا نام سن یہ موتی ہے چن پھر بات میں میری بات پہ سر کو دھن پہلے میرا نام سن میں ہوں ابراہیم بن ادھم ہم شہنشاہ ہیں ہم اور تیری چار مربیاں تو کچھ بھی نہیں میری شاہی اتنی بڑی شاہی لیکن ہم نے جان کی مانگی یار سے قدائی اس لیے میں شہنشاہ بھی ہوں لیکن اب اب میرے پاس دوری بادشاہی ہے پہلے تھا سروں کا حاکم اب سروں کا بھی حاکم دلوں کا بھی حاکم فرمایا جاتے جاتے میرا سبق یاد رکھنا چودری کیا فرمایا یہ بچے یہ معصوم یہ مدرسے کی چٹائی پہ یہ صبح و صویرے مو اندھیرے دیتے ہیں الحمد کو پھیرے تو اپنی کوٹھی میں سو رہا ہوتا ہے تیرا ایسی چل رہا ہوتا ہے اور یہ مدرسے کی چار دیواری میں چٹائی پہ بیٹھ کے ساری کوئی حل چلا رہا ہے کوئی ٹریکٹر چلا رہا ہے کوئی کھیت میں پانی لگا رہا ہے لیکن یہاں ایک استاد بیٹھا ہے اور یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں صبح و صویرے صبح و صویرے رات ابھی جا رہی ہوتی ہے صبح و آ رہی ہوتی ہے اور ایم کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین فرمائیے ترانا یہ ترانا جب گونجتا ہے فضا میں ارتعاش آتا ہے مملکتِ خدا میں رحمت برسنے لگتی ہے فضا میں نور پھیل جاتا ہے ہوا میں اور اسی وقت صدا گونجتی ہے فرشتو یہ جو دانا ڈال رہا ہے اس کے دانے میں بھی برکت ڈال دو یہ جو پھل لگا ہے اس پھل میں راس ڈال دو یہ جو محنت کر رہا ہے اس میں چاس ڈال دو یہ جو صبح و صویرے سو رہا ہے اس پہ آگ نہ برسانا حالانکہ اسی لائق ہے ادھر سے آواز آئے اللہ اکبر یہ گھرادے مار رہا ہے کان نہیں لگا رہا ورنہ کسور سے آواز آ رہی اٹھ جاگ گھرادے مار نا ہی اٹھ جاگ گھرادے مار نا ہی اے سون تنوں درکار نا ہی ایک دن جہانوں جان آئے جاں کبرہ بیچے سمان آئے تیرا گوشت کیڑیاں کھان آئے اتھے آونا دو جیوار نا ہی اٹھ جاگ گھرادے میں بھی سو رہا ہوتا ہوں آپ بھی سو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ غوثیہ رضویہ میں چند بچے عمر میں کچھے قسمت میں سچے اتنے اچھے حضور سچ عرض کر رہا ہوں یہ بیٹھ کے خدا کے قرآن کو پلٹ پلٹ کے پڑھ رہے ہیں پلٹ پلٹ کے پڑھ رہے ہیں پھر پڑھ رہے ہیں اور ہیں چھوٹے سے نہ انہوں نے سیب کھایا تُو نے تو سیر اٹھایا اور بیڈ ٹی کا پیالا تیرے موں میں آیا ان کو کسی نے پیالا نہیں دیا ان کو کسی نے دودھ نہیں دیا ان کو تو پانی بھی ملا تو پتہ نہیں میلا ملا پھر بھی پڑھ رہے ہیں ان کی صدا جب تک گونجتی رہے گی زمین سے کھیت اگتے رہیں گے سبزہ پھیلتا رہے گا بارشیں ہوتی رہیں گی ہمائیں چلتی رہیں گی طبیعتیں سنبھلتی رہیں گی ہم ان کا صدقہ کھاتے رہے ہیں اس لیے فرمایا جہاں کوئی پیارے بچے قرآن پڑھنے والے ہوں ایک فقیر کہا کرتا تھا یہ پورے علاقے کے لوگوں کی روزی کی زمانت ہوتے ہیں لے تو شرم سار ہے بلکل بیکار ہے لیکن یہ میسج لے جس میں چین ہے قرار ہے بندہ دیکھے تو بندے کو پیار رب دیکھے تو رب کو پیار سارے رسالت سارے رسالت سارے حیدری سارے تحقیق ستیب اہل سنت مکشی خان محمد قادری شاہر ادھی رات جہاں لوگ استغفار والی قدور تاں کڑ کے باہر وقام نیا حضور اے تے تسی سمجھ گئے نا کھوے نینہ دے گیر انتے کھوی نہ رہے تے گیریے کی کھوے نینہ دے گیر اشنان کریے میرے اور آپ کے سونے نبی نے فرمایا تھا فرمایا اگر کسی جگہ ذکر ہوا میرے رب کا بات ہوئی میرے مولا کی بات ہوئی قرآن کی بات ہوئی نبی کے کسی غلام کی دل پہ لگی بندے کے چوٹ نکلا من کا کھوٹ اندر سے اتھا دھوان دھویں نرستہ بنایا مو سے آیا دھاڑ کہلائیا آنکھ سے آیا آنسو کہلائیا اگر آنکھ میں آنسو آیا اور آنسو کتنا ضعیف مہین کمزور آنسو جو آنکھ کے کٹورے سے پلکوں کی دیوار کو توڑ نہ سکا اندر ہی رہ گیا نا کمزور آنسو تھا مدینے والے نے کہا اتنا آنسو بھی آ گیا ساری دوزخوں کو بجھانے کے لئے کف مہین امیان جی کھڑی والے وہ کہتے ریت وجود تیرے وج سونا حضور مہدے سے کسوری کو قدرت نے سارے ہی نام دیئے تھے علم، عمل، عقل، شکل، حلم، عوصلہ یعنی پیرِ طریقت حادیِ شریعت علماء کا غوث مشایخ کا کتب معمولی حضور تھی سبحان اللہ یہ صفتیں اللہ کے بندوں کے ہیں کی گریت وجود تیرے وج سونا سب آپ سب ہم سب ریت وجود تیرے وج سونا تے اے میں نظر نہ آوے ہنچوں تا گھت پانی دھومی تے ریت مٹی روڑ جاوے تے پارا گھت محبت وال تے گولی حک بناوے ریت رلے وج ریت محمد تے سونا کی مت پاوے اینج لگ دا ہے فقیر سنی آرہا سی تو انو پتر اے ریت دے بھی چو سونا نکل دا ہے کناریاں تے لوگ جاندے نے پھر ریت آن دی ہے پھر اینج کردے نے ریت مٹی لیکن او کنج اوہ دن اے جس طرح سمندر تے دریادی ریت بھی چو سونا ہے اس طرح تیرے اندر بھی ریت ہے تے اوہ دے بچ بھی سونا ہے اُتھے دریادا پانی وگ دا ہے تے ریت الگ تے سونا الگ اِتھے ہنجوان دا گھت پانی دھومی تے ریت مٹی روڑ جاوے سونا نکل ہوں دا ہے لیکن پھر پارا پانا پہن دا ہے تے اوہ دن اوہ پارا سنیا رہے آلا پارا ہو رہے تے عشق آلا پارا ہو رہے تے اے دن اے دے بینچ کیڑا پارا پاوی ایک اندر پارا گھت محبت والا تے گولی ہک بناوے ریت رلے ویچ ریت محمد تے سونا قیمت پاوے اللہ کرے سانوں کو جسا مانجھے اوہ مکہ سے صداق ہوں جی نبی نے آگ لگا دی سینوں میں نبی نے آگ لگا دی عشق کی آگ قرآن کے عشق کی آگ نبی نے سینوں میں لگا دی ایک مثال دے حضور مدینہ آگ لگا ایک چھوٹی سی بستی میں تشریف لے گئے جب سرکار پہنچے تو ساری بستی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں سرکار نے فرمایا ان بھئی جامن شریف آلے ہو اے میں مثال دیتا ہوں تے نراض ہی نہ ہو جانا تُس ہی ان سارے ہو گئے مومن تے ہن پھر نماز اللہ کھاتا بھی کرنا ہے انہاں کیا دی ہوئی چھوٹی کہ کرانگے سرکار نے فرمایا کلے کلے نہیں پڑھنی جماعت نل پڑھنی انہاں کیا سونے ہیں پھر کوئی امام دے جا سرکار فرمایا سانو تے چاند دن ہوئے ان مدینہ آئے اساں تے امام بڑھا مانگے تے بھی جمعہ مانگے کوئی اپنا ہی بڑھاؤ اے حافظ آپ تُس ہی اسے پھنڈ دے ہونا ماشاءاللہ اپنا ہی بڑھاؤ تاہی مدرسہ چال رہے آئے ورنہ حافظ جی نے آنا تے حافظ جی جانا تُس ہاں کلے رہ جانا سرکار نے فرمایا کوئی اپنا ہی بڑھاؤ انہاں کیا سوڑا اپنا کتنوں بڑھاؤ آج تے کلمہ پڑھے آ ساڑھے بچوں ایک بھی پہلے مسید نہیں بڑھے آ اسا آجی کلمہ پڑھے آ سوڑا کتوں امام لے آوئے سرکار نے فرمایا جنہوں کو جو تھوڑا جاوی قرآن آندہ ہوئے نہ آج میں انہوں تھوڑا امام بڑھا کے جا مانگا اے برس تاریخ دا انوکھا واقعہ حضور کی بلا جانشی نے محدد سے قصوری سمجھ رہنے ایک نو دا سال دا بچہ عمر دا کچھا انج کھلویا لوکا آکھا او چرواہ دیا پترہ تینو کی ہویا انہیں آکھا میں نو قرآن یادے لوگ حیرون اکثر پریشان اے تے فلان چرواہ دا خاندان مدرسہ تکے آنے مسید جپیر رکھے آنے کسے کاری کلو ایک لفظ قرآن دا چکھے آنے ایک کتھو پڑھے آنے سرکار نے فرمائے نیڑے آوے اڑے آنے اللہ 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 سرکار میں اصلے جھواوی تھنڈی ہے توڑا مزاج بھی تھنڈا ہے حضرت نے پیٹ رکھی پیارا لی میں بھی آکھا چلو میں اپنا حصہ ملا لگا ورنہ جنہ زور میرے نقیب نے لایا میرا تینہ دلی دھڑکایا میں کہا اللہ خیر فرمائے احمد لبی اتنی اسمان تے پوجی ہوئی ہوا تے میری تے بلبل تھوڑی تھوڑی ٹینٹ ہے وہ کون سونے اے میں آکھا چلو تھڑی ہوا تھے تھوڑا فیدہ چکر لگ اور نکڑا جب بچہ او جو کھلویا اثر بڑا ہویا لوگوں نے کہا ایت فلان چرواہ کا بیٹا ہے حضور نے نزدی کر کے پہلے سر پہ ہاتھ کی کہا آیا اور مرشد تک کم آیا پھر کندے تے ہاتھ لایا ادا آؤ صلاح بتایا ادا میں پتہ نہیں کہ پچانوے چھانوے ستانوے دیوچ بیدیاں آیا اس میں نہ را سی نہ رستہ سی اچھا ماشا اچھا پرانے گناہ کار سلام سلام حضرت صاحب والد گرامی صدارت تو نہ رستہ نہ را چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والے لیکن حضرت نے دعا ماں دیتیا پھر سنو قصور بلایا پھر نال بٹھا کے کھانا کھوایا چھوٹے انو گھڑا بڑا اس وستے میں بھی یاد آیا میرے حضور نے میرے آقا نے ہمارے نبی نے چھوٹے سے بچے سے پیار کیا اس کا حوصلہ بلند ہو گیا سرکار نے فرمایا تجھے قرآن آتا ہے اس نے کہا سرکار آتا ہے کتنا آتا ہے اس نے کہا آقا جتنا آپ اس کا اکثر حصہ میں پڑھ دیا حضور نے حیرت فرمایا کہاں سے پڑھا اس نے کہا پیار پیار ہندہ اشک ہندہ اس نے کہا میں باپ کے ساتھ پکریاں چراتا ہوں اور مکہ مدینہ کے رستے میں ہم پکریاں چراتے رہے اب آپ کی باتیں سناتا رہا میرے دل میں آپ کا عشق سماتا رہا سونے رہا 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 حضور بن دیکھے مجھے آپ سے پیار ہو گئے بن دیکھے مجھے جدو پیار ہو جاندہ پھر یار بھی پیارا لگدہ یار بھی انگلہ مجھے مجھے سرائے کی سمجھانا لیں بیٹھ انہ دی نظر بھی کر چھڑی مجھے وہ دین سب مشری کنڈ نبات بھولیوں ایجاز مسیح دی بات بھولیوں میں کو سر آب حیات بھولیوں سون شوخ سخن را ولڑے دے ڈکھے پینڈ مارو تھلڑے دے دیتے پیش فرا کھ پنل لڑے دے انہیں بینڈ دیتھی میں نے حافظ صاحب کو دیکھا وہ سرائی بول رہے تھے تو میں نے کہا ان کو بھی لکمہ چکھا دے انہیں بینڈ دیتھی سہے ارشی فرشی انہیں نام توجہ گئے وے جن انڈی سورت وکری انڈی سیرت وکری انڈی زلف دے وکر بے جن انڈی بینڈ بچہ عمر کا کچھا کہتا ہے مجھے پیار ہو گیا پھر میں نے کیا کیا آقا پھر جو مکہ سے آتا تھا مدینہ کیونکہ آگ لگی تھی میرے سی جو آتا تھا مکہ مدینہ میں روک کے پوچھتا تھا چا چا آگ کی تھو آیا آگ دا سی مکہ میں پوچھتا سا سونے مکہ دی کوئی گال سنا گال کوئی نہیں سنا دا سی تیرا قرآن سنا دا سی میں اک پھیر یاد کر جان دا سی پھر سارا دن تیری گل لان نہ کوئی ٹیچر نہ لیکچر نہ پروفیسر نہ کاری نہ حافظ میں کسے نہیں پڑھایا پر جان آلیا ایک واری سنا آیا اصا ایک لفظ نہیں بھلا آیا تیرے قرآن نے من وچ دیرا اللہ آیا بار کی پلکیں بھیگ گئیں جیڑا باغ لاوے تے ادھے سامنہ ہی بھال لگ جاوے اپنے ہتھنا نال کھواوے وہ کیوں نہ جشن منا محبوب نے انہوں پھڑیا چاڑھ مسل تے آڑیا اُتھے پینڈ بھی چو دین کوئی نہیں سی لڑیا اور اگر تھلے ہاشی اے تے پھر لکھ دا لکھانا لا مور رہ دا کیونکہ ضرورت سی اُتھے اور بند کوئی نہیں سی جتھے درخت نہ ہو اُتھے اے چھوٹے چھوٹے اے جھاڑیاں بھی وان ہوں دیا اے بھی درخت ہوں دیا جتھے چودری تے راجے تے خواہدے خواہدے جتھ بٹ نہیں آنگے پھر اُتھے فقیر کے آنگے اس وست کرم فرماؤ تُس ہی آؤ تُس ہی تشریف لے آؤ مسلح سنبھالو تُس ہی تشریف لے آؤ اگے آؤ ورنہ تُس ہی نہیں آوگے رب کسے نہ جیڑے بے لے وڑے سردار لڑایاں پان گے کالے بلال اور ریتے پھر گے آنگے ای 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 کیوں سرکار پھر جیڑے بے لے کالے حبشی اور کابے تے چڑ جان گے پھر سارے سردار انگلیاں کٹ کٹ کے کھان گے ای بلال جد کابے تے چڑیا نا سارے وڑے وڑے سردار ایک دو جنو آکھ شکر میرا پیو مار گیا دو جنو کالا سا گل رسیاں پا گزیر دے رہے آج سارے کابے سینے تے چڑیا دیسرے آکھے آ انہیں آ کے آسان آپ پہ دیر کر شدی سس سیا آسان کی تیا ساریاں کی تیا پیش آئیاں ایک کالے دیا نہیں کمائیاں جنیاں انہوں اتھے لے کے آئیاں اس وست کرم فرماؤ ہمت فرماؤ کیونکہ اے جڑا بیکن آوس والی پڑھائی اے انہیں ارلے پاس رہ جانا اے سکھا چل لے گا ایم پی اے بنائے گا ایم 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 ضرور بنائے گا لیکن جدو اسرائیل گردن تے ہاتھ ٹکائے گا اُتھے نہ مربع آئے گا نہ بینک بیلنس آئے گا نہ ایچی سن والا پتر آئے گا نہ اکس فورڈ والا آئے گا نہ کیمرج والا آئے گا اُتھے ایم آزور آئے گا قرآن دا نور آئے گا قرآن سنے گا مرد میں سرور آئے گا میں انکار نہیں کی تا نہ پڑھو ضرور پڑھو پڑھ دے رہے آم پڑھو لیکن یاد رکھو بندہ جدوں جاندہ ہے نا انگلینڈ او جڑے اپنے پانچ سوالا نور تے دس چھ سالے انہ اندر لی جے بیچ رکھ دے تے اُتو پاؤنڈ رکھ دے انہوں پتہ ہے کہ اگے پاؤنڈ دا اگے روپیہ نہیں چلنا سعودی عرب جان دے ہاں تے پاؤنڈ بھی جے بیچ پان دے ریال اگے رکھ دے ہاں کہ اگے ریال میں چلنا ہے میری گل یاد رکھنا سارے سکھ طاقت قوت جبروت سطوت منصب یہ سکھ چلتے ہیں صرف یہاں جب اسرائیل گردن پکڑتا ہے وہاں کوئی چودرہ ہٹ کوئی فلا فلا نہیں وہاں ایک سکھ کا چلتا ہے جس کو کہتے ہیں یاسین یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی شیعہ مرے سنی مرے وہابی مرے کوئی مسلمان جب مرتا ہے آرزو یہی کرتا ہے اللہ کرے کوئی یاسین پڑھے یہ شکہ حافظ صاحب ایک دن کہنے لگے کہنے لگے آخ دے سان بڑی نعمت قرآن پڑھے آ لیکن رو ٹی بھی انجنج پوری ہندی بزرگ بیٹھا سی انہیں آکھ پترا حوصلہ رکھ چار دن کٹ جانگے اے سی کا بھی چلے گا انہیں آنکھیں اے سی کا کتے چل دا فرما جڑے ازرائیل آندا اس میں چل دا جد بندہ قبر جاند اس میں زیادہ چل دا جڑے میں ہشر ہوئے گا قیامت ہوئے گی اس میں کھول کے چل دا میں تو ہنو ایک واقعہ جڑا اکثر میں دستہ ہوں دا زندہ واقعہ میں نا نہیں لینہ جس طرح حضرت نے فرما پردہ رکھ رکھ نا اکھی وے کی تیل ایک اکھی واقعہ زندہ واقعہ اسی ملک دا اسی پنجاب دا سینئر وزیر سینئر وزیر سی ایک دور دا ملان دا مالک پتر ایک پڑھایا کیلیفورنیا ایک پڑھایا آکس فورڈ ایک پتہ نہیں اس ہوئی ہاورڈ یونیورسٹی پڑھایا تین پتر وڈیاں یونیورسٹی تُو پڑھائے تے پتر واپس آئے ابباجی بڑے ہو گئے آخر مگر شکاری کرے تیاری بار چریندیاں ہرنا جو چڑھے جو جمعہ اس مرنا لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے تُو بھانڈا بھرنا شام پئی بن شام محمد گھر جان دی لے درنا شام پڑھ گئی موت سر پہ آئی اور وہ جو ملوں کا مالک وزارت جس کے سر پہ تاج رہے آج موت نے آکے ڈیرائی ڈال دیا سکرات لگی ایک گھنٹا دوسرا گھنٹا تیسرا گھنٹا زبان کتے کی زبان سے بھی زیادہ لٹک مو سے لگا بہنے پانی جان نہ نکلے یار آئے یار آئے انہ لیلہ کر کے بھاگے حالت دیکھ کے یار بھی چھوڑ گئے ساتھی چھوڑ دیکھ کے سارے بھاگے پیچھے بچ گئے بیوی بچے کوئی اور نہیں دیکھ دیکھ کے سارے روئے کوئی مدد نہیں کرتا میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے لیکن سوچتا یہ ہوں کہ آئے تھے اٹھانے کی کوئی نہ آیا آخر کار بیوی زندگی کا ساتھی ہوتی ہے رو رو کے ہلکان ہوئی وہ جو پورے پورے علاقے کی ملکہ تھی جس کی گاری کی طرف کوئی نظر نہیں اٹھاتا تھا آج اس کا حال عجب رہا رو رو کے ایک بیٹے کا گریبان پاگل جو ہوئی پکڑا گریبان تیرے باپ نے تیرے نام شگر میں لگائی اتنے کروڑ تجھے کیش دیا اتنی زمین مربے تیرے نام لگائے اتنی نہیں کر سکتا باپ کہا تین آیتیں قرآن کی بڑھ رب رحم کر بیٹا رویا گریبان مان پھار ڈالا دوسرے کو پکڑا وہ چوب تیسرے کو پکڑا چھوٹا لادلہ تھا اس وہ پھٹ پڑا اس نے کہا مان اب تجھے یاد آیا اللہ کا کلام تو بھول گئی وہ گھڑی جس وقت ہم تینوں کو اسی جانے والے نے پکڑا تھا مسجد کے اندر بٹھایا تو نے کہا تھا ہمارے سٹیٹس کے خلاص ہمارا سٹینڈر یہ نہیں ہے کہ جہاں عام بچے پینڈ کے پڑھیں ہمارے بچے بھی ان کے سوہت پڑھیں اما تو سٹیٹس کو روتی رہی وہ ٹوٹی چٹائی پہ جا نہ سکے ہم قرآن کی دولت سما نہ سکے موتی تھے ہم اٹھا نہ سکے ماں آج تجھے سمجھ میں آئی کہ نہ ڈگری کیلیفورنیا کی کام آئی نہ آرڈس فورڈ کی کام آئی اب سر پہ پڑی تجھے یاد آئی ماں کسور میرا نہیں میرے سنا بھاگی تو پٹا چادر بھول گئی بال کھول گئے رول گئی اسی مسید کی ٹوٹی کھڑکی میں گئی اپنا محل کتنا بڑا مسجد کی کھڑکی ٹوٹی تھی اسی ٹوٹی کھڑکی کو پکڑ کے رو کے کہا حافظ جی پتر اسہ غریب رول گئ حافظ حیران آپ غریب اٹھ کے کہ مان جی خیر مان جی نے کسا غریب رول گئے ساڑے سارے عیب کھول گئے آج سردار مرتا ہے مر نہیں پاتے جھٹکے موت کے سکرات لگ گئی زبان لٹک گئی موت نہیں آتی کرم فرما ساڑے ویڑے آ آ کے سونا قرآن سنا شاید رب اپنے کلام کے صدق رحم فرمائے حافظ صحیب نے دو بچے لیے جا کے سیرہ نے دیرہ لگایا بچوں کو کا پڑھو یا سیم وال قرآن الحکیم اینکا لمن المرسلین علی صراط مستثیم تنزیل العزیز الرحیم لیتن دیرا قوم ما این دیرا آبا اہم فہم غافلون چھتی آیت پہ زبان آئی رب نے رحمت کی بدلی برسائی جہاں موت اٹکی تھی اس پہ جو آئی رب نے کرم کمایا مشکل کو حال فرمایا اسرائیل نے ہاتھ ٹکایا لٹکی زبان پیچھے پلٹ گئی بی بی نے دیکھا خامد کی موت آئی اب وہ شکل بدلی پھر بدل گئی اب شکل پھر رل گئی گری زمین پہ درود پڑتی تھی رحمت العالمین پہ اور کہنے لگی میرے بیٹے حافظ جی آج سمجھ میں آیا ہے اصل اصل یہ سمجھ سمجھ جس کو ہم نے بھولا آیا ہے آٹھمہ حصہ ساری دولت کا میں نے مسجد مدرسے کے نام لگایا ہے حضور یہ قرآن ہے قبر میں پتا چلے گا اور جو اس کو اور آخری بات کیونکہ ڈھل گئی رات اللہ ایک بات حضور محدث قصوری کے حوالے سے مختصر ایک بزرگ تھے ان کا نام تھا حضرت سحل بن عبداللہ تستری بہت بڑی ہستی فقیروں کا بادشاہ اولیاء کا بادشاہ اتنا بڑا ولی ایک دن بیٹھے تھے ایک پرندہ آیا پرندے نے آکے چونچ رگڑ نہیں کر دی لوگوں نے کہ حضور یہ پرندہ کیوں آیا فرمائے میرا یار شاہ شجا کرمانی مر گیا ہے یہ پرندہ فاتحہ پڑھنے کے لیے میرے پاس آیا ہے اس شان کا ولی حضرت سال بن عبداللہ تستری آپ آئے نیشہ پور اس وقت موجود تھے امام ابود مدرسے میں انہوں نے پروگرام بنایا اللہ کے ولیوں کا شہنشہ آئے گا مدرسے کے گیر سے نکل کے استقبال کروں گا حضرت سال بن عبداللہ تستری نے پیغام بھیجوایا کہ حضرت امام صاحب محدث پاک کو کہ آپ نے مسند سے نہیں اٹھنا آپ اٹھے تو ہم نہیں آئیں گے اب وہ محدث بیٹھ کے حدیث پڑھانے لگے حضرت سال بن عبداللہ تستری آئے تو جہاں ان کے خچر کے پاؤں پڑتے تھے دنیا اس مٹی کو اٹھا کے چونتی تھی اس شان کا بندہ جب مدرسے میں آگئے حکم تھا بیٹھے رہے محدث پاک بیٹھے رہے جب قریب آئے پھر بھی وہ بیٹھے رہے اٹھنے لگے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا نا آپ کی مسنا دو اونچی ہے وہ جو فقیر آپ کا تعلق ہے نبیوں کے پیر آپ کو بلایا نہیں میں چل کے آیا لوگ اندھے ہیں آپ کو نہیں پہچان تھے میں تو جانتا ہوں کام کرنے آیا ہوں کہا فرمائیے فرمایا ذرا مو اوپر کیجئے حضرت محدث امام ابود دعود نے ایپ ایسے اوپر چہرہ کیا کہا ذرا کرم فرمائیے اپنے ہونٹ میری طرف کیجئے کیے کہا تھوڑا سا زبان نکالی نکالی حضرت سحل بن عبداللہ نے اپنے ہونٹ پہ ہوگا ہمارا کہا لج پالا سمجھ نہیں آئی کہا اتنی دور سے چلا تھا نیت کی تھی اس زبان کو چوم آؤں جس زبان سے پاک رسول کی حدیثیں برستی اللہ آج وہ ہستی تو نہیں ان کے نور نظر لخت جگر جنہ اکھیں دل بر بٹھا او اکھا تک لئے بلکہ ان کا ملنا تو قسمت میں نہیں شلو ان کے دیکھنے والے کو دیکھا چاہیے آپ کو بھی مبارک سب کو مبارک حافظ آپ کو مبارک اس دھرتی کو مبارک اس ہوا کو مبارک اس فضا کو مبارک آپ کے پورے گاؤں کو مبارک اور اس پیاری پیاری چھاؤں کو مبارک مآخر دعوان الحمدللہ رب اللہ مبارک